اور آج کا سب سے پہلا سوال شیخ محترم سے پوچھتے ہیں شیخ محترم افطار کا صحیح اور افضل وقت کیا ہے قرآن کریم کی وہ آیت بار بار آ رہی ہے اور اسے آنا ہی ہے چونکہ ہم رمضان مبارک کے مسائل کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے افطار کا وقت متین کر دیا روزے کو رات تک پورا کرو رات کب شروع ہوتی ہے جب سورج غروب ہو جاتا ہے یعنی غروب آفتاب کے وقت افطار کا وقت ہے جیسے ہی سورج غروب ہوا اسی وقت افطار کا وقت شروع ہو جاتا ہے آپ نے اپنے سوال میں یہ بھی رکھا تھا کہ افضل وقت کون ہے دائر سے باتے سورج غروب ہوا افطار کا وقت ہو گیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہمیں اس کی رہنمائی حاصل ہوتی ہے آپ فرماتے ہیں کہ لا يزال الناس بخیر لوگ ہمیشہ بھلائی میں رہیں گے ما عجل فطر جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کریں گے جیسے ہی وقت داخل ہوا اسی وقت فوراً افطار کر لینا یہ افضل وقت ہے اور ساتھ ہی ساتھ اغیار کی مخالفت اور وہ مطلوب ہے اس وجہ سے کہ اہل کتاب وہ افطار میں تاخیر جیسا کہ آپ نے پہلے بھی بتایا پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے کہ وہ لوگ افطار میں تاخیر کرتے تھے اور سہری میں جلدی کرتے تھے تو ہمیں چاہیے جیسے ہی رمضان المبارک مہینے میں تورج غروب ہو فوراً ہمیں افطار کر لینا چاہیے اور یہی اس کا وقت ہے اور افضل وقت بھی اس کا وہی ہے شایخ مطرم یہی پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ افطار کا ایک وقت ہے آج گھڑی کا زمانہ ہے تو لوگوں نے ایک ٹائم مقرر کر دیا ہے کارڈ وغیرہ بنتے ہیں بعض دفعہ پہ دیکھا گیا ہے بعض لوگ اس کے اندر احتیاط کرتے ہیں دو تین منٹ آگے بڑھا کر احتیاطاً لوگ کو اسے کہا گیا کہ ایسا کیوں کرتے تو ان کا جواب آیا کہ احتیاطاً ہم ایسا کرتے ہیں کہ احتیاط کے طور پر دو تین منٹ کے بعد ہم افطار کرتے ہیں تو ایسا کرنا کیا ہے جو لوگ احتیاط کی بات کرتے ہیں ان کے یہاں بھی غروب آفتاب کا وقت متعین ہے جی ظاہر سے بات ہے جب غروب آفتاب کا وقت متعین ہو گیا تو پھر احتیاط ختم ہو گیا اس کی بات ہی نہیں آتی اللہ کہ کوئی آدمی شک و شبہے میں مفتلا ہو اگر شک و شبہے میں مفتلا ہو تو اس کے مسائل دوسرے بنتے ہیں لیکن یہاں پر آدمی احتیاط کے نام پر ظاہر سے بات ہے اس کے لیے وہ وقت واضح ہو گیا ہے ورنہ یہ احتیاط طور لمبا چلا جائے گا اور پھر انسان کا روزہ وہ خراب ہو جائے گا اور پھر اس محضور کے اندر واقع ہو جائے گا جس سے اللہ کے نبی علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ افطار میں تاخیر نہ کرو کیونکہ اہلِ کتاب اپنی افطار میں تاخیر کرتے ہیں اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یاallah یا ڈی ٹی اچ اپریٹر سے اپنے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر ٹی وی، فری ٹو ایر اور انڈین شرم thirteen channel ہے موسیقی